بحری جہاز کو دکیلنے والی دنیا کی پہلی پتنگ کا کامیاب تیربا کیا گیا ایک کمپنی کے مطابق اگر دو حیقل بحری جہازوں پر بادبانی کشتیوں کی طرح ہوا میں موالک پتنگ لگائی جائے تو اسے این دن میں بچت ہو سکتی ہے اسرابادی قوت کا کچھ سب جہاز کو دکیل کر این دن پر انحصار کم کر سکتا ہے اب ائر سیز نامی کمپنی نے ائر بس کارگو شپ پر اس کا کامیاب تیربا کیا ہے فرانسیسی کمپنی کی اس اخترا کو اگلے ماہ اسمایا جائے گا جس میں مختلف ڈیزائن کے چھوڑے بڑے بادبانوں کو مالبردار جہازوں پر نصب کرنے کا منصوبہ ہے محتاط اندازے کے مطابق اس سے این دن کی بیس فیصد بچت کے ساتھ ساتھ مزر گیسوں کا خراج بھی کم ہوگا اگلے ماہ تین کروڑ امریکی ڈالر والے ایک سو پچاس فٹ پہری جہاز پر اکیسویں صدی کا بادبان لگایا جائے گا جہاز ایربس تیاروں کے بڑے حصے لے کر مختلف ممالک کے پلانٹس تک پہنچایتا ہے پیر فائل پتنگ کا رکبہ پانچ سو مربع میٹر ہے جو ارشے سے باندھی جائے گی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے سرگرم کرنے والا پورا سسٹم آٹومیٹک ہے یعنی یہ بادبان خود کھلتا ہے آگے بڑھتا ہے اور ہوا کے دوش پر ستایاب سے دو سو میٹر کی بلندی تک جا پہنچتا ہے اس کی جانچ کا پورا نظام بھی خودکار ہے سے چند روز میں بڑے سے بڑے بحری جہاز پر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے ڈیویورز بڑی اہم اپ ڈیٹ تھی لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے مزید ایسی اپ ڈیٹ چاننے کے لیے لائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا پیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ آپ کا حامین اثر ہو